نورویجین ڈیٹ ہیرنگز دو ہزار بارہ میں بیس ٹن سے بھی زیادہ ہیرنگز مچھ لیاں نورت نوروے کے ساحل پر مری ہوئی ملی اور رات و رات ہی پھر سرار طریقے سے غائب بھی ہو گئی تھی یہ حادثہ کیوں اور کیسے ہوا اس کا خلاصہ آج تک نہیں ہوا سائنٹسٹ نے کئی پوائنٹ اس حادثے کی وجہ کے بتائے مگر کسی بھی پوائنٹ کو دعوے کے ساتھ اکسیپٹ نہیں کیا گیا دو ہزار نو میں ریلیز ہونے والی مووی دو ہزار بارہ میں یہی بتایا گیا تھا کہ دو ہزار بارہ میں یہ دنیا تباہ ہو جائے گی جبکہ یہ واقعہ بھی جنوری دو ہزار بارہ میں ہی ہوا تھا اس واقعے کے بعد لوگ یہی سمجھنے لگے تھے کہ سچ میں دو ہزار بارہ میں یہ دنیا ختم ہو جائے گی کچھ اکسپٹ کے مطابق مچھلیاں توفان کی وجہ سے ساحل پر آ گئی ہوں گی تو کچھ کا ماننا ہے کہ کسی شکاری مچھلی نے ان کا پیچھا کیا ہوگا جس کی وجہ سے یہ ساحل پر آ کر مر گئی ہوں گی تو کچھ کا کہنا ہے ایسا کسی بیماری کے وجہ سے ہوا ہوگا مگر آج تک اس پور سرار واقعے پر کوئی ٹھوس جواب نہیں دیا گیا